الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ اجمعین بَلَغَلْ اُلَا بِكَمَالِهِ قَشَفَدُ دُّ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس یوٹیوب پر ہم اسلامیکس چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں نماز کے مسائل نماز جنازہ کے مسائل اس طرح کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ بھی ضرور انشاءاللہ اس سے فیدہ حاصل کریں گے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب ہم نماز میں سجدہ ادا کرتے ہیں تو اس وقت جو نماز کے سجدے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں آج اس پر ہم بحث کریں گے سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو جو ہماری پشانی ہے اس کا زمین پر جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر پشانی اور ناک یہ ہمارے زمین پر نہیں لگیں گے تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیں یعنی پشانی کے یہ والی جگہ یہ بھی سجدے میں زمین پر جمنا چاہیے اور ناک کی جو یہ نوک ہے یہ بھی سجدے میں زمین پر لگنی چاہیے یہ سجدے کی حقیقت ہے دوسری بات جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاؤں ہیں ان کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے ایک ایک انگلی یعنی دونوں پاؤں کی ایک اس پیر کی انگلی ایک اس پاؤں کی انگلی اس کا زمین پر لگنا فرض ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں تین تین کا لگنا واجب اور یعنی پانچ اس کی پانچ اس کی دس کی دس انگلیوں جو ہیں ان کا زمین پر لگنا یہ سننا طریقہ ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو یا تو وہ پیر کو کھڑا کر دیتے ہیں یعنی کہ پیر کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیر زمین پر بھی نہیں لگتا یا تو اس طرح رکھتے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں ان کا جو سرہ ہوتا ہے وہ زمین پر لگا ہوتا ہے یعنی ناخن والی جگہ تو بھی نماز میں ہمارا سیدہ نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں اس میں عام لوگ نہیں اس میں خاص لوگ بھی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کئی علماء یعنی امام مسجد میں نے دیکھے ہیں جن کوئی اس مسائل کی سمجھ نہیں ہے ناوقفیت کی بنا پر وہ اپنی نماز بھی برباد کرتے ہیں پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز برباد کرتے ہیں تو یہ ضروری مسئلہ ہے جب نماز پڑھیں جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پر لگنا یہ ضروری ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر ان کا انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگے گا تو ہماری نماز یعنی ہمارا سجدہ نہیں ہوگا اگر سجدہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ ایک نماز کا فرض ہے اگر فرض رہ جائے فرض چھوٹ جائے یا اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ